ایسا ہے کہ ان لوگوں نے جو دیس میں کسان کا جو دوسرے نمبر کا اس کی روٹی روٹی کمانے کا جو ایک ساتھ ساتھ دھندہ چلتا ہے کھیت اور جانور اسے معاملے کو انہوں نے پورا بستار سے بتایا اور یہ دودھ کے معاملے میں جو پولیسیز ہیں وہ پولیسیز جو ہیں وہ کسان کے حط میں نہیں ہیں کنجیور کے حط میں نہیں ہیں اور اس میں کافی ترہ کی چیزیں ہیں ان لوگوں نے ایکسپلین کیے ہیں تو یہ مدہ اچھا ہے اور اس کو انہوں نے میمورنم دیا اور ان سے کارپ پیپر سبمیٹ کرو اس کے بعد ہم بستار سے اس پہ بولیں گے اور یہ دیس کے تقریب ستر پچھتر فیصدی لوگوں کا جو کھیتی کے بعد سب سے زیادہ اس کے جیون کو عارتھک طور پر مدد کرتا وہ دودھ ہے اور اس دودھ کے معاملے میں ابھی تک پولیسی نہیں بنی جیسا ان لوگوں نے بتایا مجھے یہ گمبر بات ہے اور اس معاملے کو ان لوگوں نے اٹھا کر رکھا کہ ان لوگوں نے بھی کیا ہے ان کی ساری بات سن کر کے یہ سمسیاں کو ہم گہرائی سے جانتے ہیں تو اس کو ہم کبھی آب بیٹھ کے ایک دو دن تو بیس تھے لیکن اس کے بعد بستار سے ہم اس پہ اپنی رائے رکھیں گے جتنی بھی باتیں ہیں سر کیا لگ رہا ہے کہ جو اندولن میں دکھی آپ سے بھی میں نے کہا کہ یہ سمسیاں گہری سمسیاں ہے بریادی سمسیاں ہے جیسے کھیتی کے دام باجب ملنا چاہیے یعنی اتھپادن کے دام آگے ملنا چاہیے یہ چرچہ تو دیس میں ہوتی ہے لیکن دودھ کے دام کس طرح باجب ہوں یہ مددہ ہے اور اس مددے کو آپڑوں کے ساتھ رکھنا ہے تو آپ سے چونکہ آپ آگئے ہیں تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اتنا ہی مہتپور مددہ ہے جیسا کھیت میں کسان کا اناچ بہت پاتن ہوتا ہے ایک اور سوال سر کیا یہ مانا جائے یہ سمجھا جائے کہ شرد یادب جی گوالا کے ساتھ ہیں یہ سب بات ہے جو میں بات کہیں اس سے بات جنتہ سمجھے گی جو میں کہہ رہا ہوں شکریہ شکریہ